مردی تصوف کی جو تعریف ہے کہ تصوف چند چیزوں کا مجموعہ ہے میں جو چند چیزوں بیان کر رہا ہوں گے اپنے مطالعے کی روشنے میں بیان کر رہا ہوں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تصوف میں بہت سالی چیزیں شامل ہیں اور یہ میرا اپنا متقلیل مطالعہ جس کی بنیاد پر میں جو کوئی تصوف کو سمجھا ہوں کہ تصوف جو چند چیزوں کا چند باتوں کا مجموعہ ہے اس میں ایک سب سے پہلے آتا ہے خوف الہی اللہ سے ڈرنے کا معاملہ اور اس کے دلیل قرآن عظیم کیوں آیت کریمہ ہے جس میں رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو حالکہ یہ صرف ایک لب خوف الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر پورا تصوف بلکہ پورا اسلام آجاتا ہے اللہ سے زندے کی اور خوف الہی کی بات اٹھی ہے تو عامال بھی آ جاتے ہیں عقائد بھی آ جاتے ہیں اللہ سے دلنا یہ تصوف کی پہلی شرط عظیم ہے اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے رجوع اللہ سارے دنیا اور معافیہ کو فراموش کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دینا اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا رجوع اللہ یہ تصوف کی ایک چیز ہے یہ بھی ایک اہم اس میں ایک ایسی شعہ ہے کہ صوفی خوف الہی کے ساتھ مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تیسی چیز آتی ہے توقل اللہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور ایسا اعتماد کے پوری کائنات میں ہر چیز سے مستقلی ہو کر سب کو بھلا کر سب کو فراموش کر کے اللہ پر مکمل طور پر توقل کر لینا تصوف کی چیز ہے آمل بشرا شریعت پر غامزہ ہو جانا شریعت کے حکام کو اور شریعت لفظ آیا کہ اس میں احکام خدواندی بھی ہے احکام رسول بھی ہے سنت رسول بھی آگئی بلکہ صوفی جب شرعہ پر آمیل ہوتا ہے تو استحالی ہوتا ہے کہ فرائض تو فرائض ہے واجبات تو واجبات تو سنت تو سنت ہے مستحبات کو بھی نہیں چھوٹا تو تصوف کی ایک چوتھی چیز آتی ہے شریعت پر آمیل ہونا اور پانچویں ہے آمیل الالتقوی صرف مباہی چیزوں کو مباہی چیزوں کو نہیں بلکہ یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ تقوی پر مکمل دسترد حاصل ہوتی ہے صوفی تقوی کا ایک نمونہ بنتا ہے اور تقوی پر ایسا آمیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات اس سے چلنے پھرنے کو دیکھ کر لوگ تقوی کو سمجھتے ہیں کہ تقوی کہاں کسے جاتا ہے یہ تھوڑی اسطلاعہ آپ کا بھی مشکل لگ رہے ہوگی لیکن میں اس کے زندے میں بہت آسان باتیں ایسی کروں گا جو آپ کے سمجھ میں آئیں گی چھٹائے عبادات و مجاہدات اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور صرف عبادات میں وہ نہیں کہ جو فرائض ہے فرائض سے زیادہ پھر نوافیل پر فرائض کے بعد نوافیل پر جب عمل ہوتا ہے مستعباد پر عمل ہوتا ہے مجاہدات جس کو کہا جاتا ہے تصوف کی اچھٹی چیز ہوتی ہے تصوف میں ساتھ ہی چیز ہے گوشہ نشینی ترقے دنیا جس کو کہا جاتا ہے ایک صوفی جو اپنے آپ کو کہتا ہے جو تصوف کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ گوشہ نشینی کو اختیار کرتا ہے اور ترقے دنیا ترقے دنیا میں یہ ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دے اللہ کی راہ میں پوری طرح متوجہ ہو جائے اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو اور اپنی نفس کو فنا کر دے اور اللہ کی طرح ایسی لو لگائے کہ دنیا کی کسی شائع سے کسی چیز سے اس کو محبت ہی نہ رہے آٹھوی چیز آتی ہے تسکیہ نفس تسکیہ نفس یہ ہے کہ ساری خواہشات کو ختم کر دے رہا اللہ کا جو ایک ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں ایسا مشبول ہوتا ہے کہ اس کا پروتگارِ عالم جو اسے دیتا ہے وہ اس میں راضی ہو جاتا ہے جو چیز سے محروم رہتا ہے وہ اس میں بھی راضی ہوتا ہے اپنے اندر کی ساری نفسانی خواہشات کو فنا کر دینا خواہشات و نفسانی کو حلاق اور برباد کر دینا اور کسی شائع کی طرف محبت اور رغبت نہ رکھنا تسکیہ نفس جس کو کہتے ہیں یہ تصوف کے اندر شامیر ہیں نوی چیز آتی ہے صبر و رضا اللہ کی طرف سے بھی محمد ملے اس پر راضی ہو جائے اور جو محمد نہ ملے اس پر صبر کر دی شکوہ اور شکایت نہ ہو اور دسویں چیزیں عیسیٰ اور قربانی جو کچھ اللہ عطا کرے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دے خرچ کر دے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھیں اور گیاروی چیزیں آجیزی اور انکساری ازوائنکسار اپنے آپ کو ایک باوجود اس کی کہ اللہ ولایت کا درجاتہ کر دیتا ہے لیکن ولی اور صوفی کا عالی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے کم تر مخلوق سمجھتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو تصوف کے دائرے میں آتی ہیں لیکن میں نے کل یہاں گوش پاک کی گیاروی کی نجمت سے گیارہ شاہ چیزیں بیان کی کہ جب یہ گیارہ چیزوں پر ایک صوفی ایک عالم ایک عامل ایک شریعت کا جاننے والا عامل ہوتا ہے اس پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس نے تصوف کی رہاں میں قدم بڑھایا ہے اب یہ صوفی ہو گیا صوفی کہتے کس کو انشاءاللہ میں اس سے بات کروں گا لیکن آئیے سب سے پہلے تصوف کی تعریف سرکارِ غوثِ آزم میں جو بیان کی ہے اور بھی علمہ نے بیان کی لیکن میں غوثِ آزم کا قول اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں سب لفظوں کے تھوڑے ہیر پھیر اور الفاظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ دوسری تعریفیں ہیں لیکن مفہوم اگر نکالا جائے تو وہی ہے جو سرکارِ غوثِ آزم فطول غیب کے اندر بیان کیا ہے اور جو فطول غیب میرے پاس جس کا نسکہ ہے الحمدللہ بیرود کا شفا ہوا جس کا میں پیج نمبر صفحہ نمبر بتا رہا ہوں اور جس کے حوالے سے میں بات کرنا ہوں سب سے بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ جو نسکہ میرے پاس فطول غیب کا ہے اس کا ہاشیہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے تو یہ میں سمجھ نہیں کہایا کہ ایک طرف تصوف کا انکار بھی ہے دوسری طرف ہاشیہ بھی لکھ رہے ہیں غوثِ پاک کو مردیس بھی کہتے ہیں عالم بھی کہتے ہیں فپی بھی کہتے ہیں اپنے وقت کا ولی اکامل بھی کہتے ہیں تو عجیب معاملہ ہیں لوگوں کا بہرہ رہے ہیں تو ابن تیمیہ نے اس پر ہاشیہ لگایا اور ابن تیمیہ صاحب نے جس کول کو غوثِ پاک کی جس کتاب کی باتوں کی تصدیق کی تائی کی اس فطول غیب کا صفحہ نمبر 180 ہے اور در حتیقت یہ فطول غیب ہے کیا جس کا میں حوالے دے رہا ہوں یہ غوثِ عظم کی وہ کتاب ہے جس میں سرکار غوثِ پاک نے مقالات لکھئے ہیں کوئی تصوف کی باتوں کو مقالوں کے اعتبار سے کلمبن فرمایا ہے اور اس پر ابن تیمیہ سے لے کر ابن کثیر اور پھر بات کے تمام علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ فطول غیب سرکار غوثِ پاک کی کتاب ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ گنی تو تعلیبین پر اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس کتاب پر کسی کا اختلاف نہیں اس کا یعنی پچھتھر و نمبر کا مقالہ جس میں سرکار غوثِ عظم تصوف کی تعلیبی بیان کرتے ہیں فرماتے کہتے ہیں لوگوں تصوف جو ہے ہم نے کلو کال سے نہیں لیا ہے اب یہ کلو کال کیا ہے میں نے کہا رہا ہے کہ یہ اصل میں تصوف کا بیان اتنا دشوار کن بیان ہے کہ عام فہم نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں تصوف کیلو کال سے نہیں لیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف اس سے نہیں لیا کہ اس نے کہا اس نے کہا انہوں نے بیان کیا سنی سنائی باتیں سے سن لیا اور خوش ہو گئے ہم نے اس سے تصوف نہیں لیا یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے ہم ساری سندگیسی میں گزار دیتے ہیں کہ فلانے یہ فرمایا فلانے یہ کہا فلانے یہ لکھا ٹیکٹیکل کچھ نہیں ہے صرف سننے اور سنانے تک اور بتانے تک بات ہے میں اپنی ذات کو اگر اس میں پیش کروں تو میرا حال بھی یہی ہے کیونکہ میں تصوف میں نہیں ہوں میں صوفی نہیں ہوں آپ ہی کی طرح دنیا دار آدمی ہوں تو میرا خود اپنا حال یہ ہے کہ بھئی ہم نے کتابوں میں پڑا کالا کھیلا ہم نے سنا انہوں نے بتایا انہوں نے کہا ہم اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں جو اسے پاک فرماتے ہیں جو اصل میں جب تصوف ہے یہ کتابوں سے باتوں سے سنی سنائی باتوں سے کتابوں کے متعلق سے یہ چیزوں سے ہم نے حاصل نہیں کیا تصوف کتابوں کو پڑھتے ہیں کوئی صوفی نہیں بن سکتا تصوف کی سب باتیں کرنے سے کوئی صوفی اور ولی نہیں ہو جاتا یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کس کو یوں سمجھا دوں کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہے اور وہ وظیفہ پڑھتے رہے پانی 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 تو پانی پانی کا وظیفہ پڑھنے سے اس کی پیاس نہیں بچھ سکتی پیاس کو بجانے کے لئے پانی کی ضرورت ہے تو وہ ایسی تصوف سب باتوں سے نہیں حاصل ہوتا کیسے حاصل ہوتا آگے فرماتے ہیں ولیکن اخنیدہ علی جوئی وقت علم علفاتی والمحسنات کہتے ہیں کہ ہم نے تصوف بھوک سے لیا ہے ہم نے تصوف بھوک سے حاصل کیا اور اپنی پسندیدار محبوب چیزوں کی ترق سے اس کو چھوڑنے سے اور یہاں تک کہ وہ چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو چیز ہمیں پسند ہو سب سے پہلے ہم چھوڑتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں اپنے نفس کو مارتے ہیں تو چلتے ہیں یہ چیزوں پر جب غامزل ہوتے ہیں تو کوئی ایک شخص صوفی ونتار تصوف پر قدم رکھتا ہے تو تصوف باتوں سے نہیں حاصل ہوتا تصوف ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے اور اس کے بعد تراغے آپ فرماتے ہیں وَتَصَفُّوْا مَمْرِعُ الْعَلَىٰ سَمَانِ اخِصَالِ کہتے ہیں کہ تصوف آر چیزوں پر مشتمیل ہیں تصوف آر چیزوں پر مشتمیل ہیں اور وہ آر چیزیں کونچے ہیں فرماتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ثقاوت کی طرح ثقاوت ہو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ثقاوت کہ یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ صلی حضرت جبریل ایک انسانی شکل میں آئے اور اللہ کی تعریف بیان کی تو حضرت عبرہیم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بھیلے اپنے مال سب کچھ قربان کر دیا سب ان کو دے لیا تھا بس اللہ کا نام لے لو اور سب ان سے لے لیں جیسے جیسے جبریل اللہ کی تعریف کرتے وہ مال دیتے رہے تھے حتیٰ کہ آخر میں جب کچھ نہیں بچا تو جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم کیا اور بھی تم اللہ کا ذکر میری زبانی سننا چاہوں گے تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں کہا اب بطور اینام کیا پیش کروں گے سب تو دے چکے کہا میں اپنی ذات کو دیتا ہوں مجھے غلام بنا یہ سخاوت کا علم تھا تو حضرت جبریل ملکوتی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا ابراہیم میں امتحان لے رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا خدا کی قسم میں جان گیا کہ واقعی اب آپ اللہ کے خلیل ہیں کہ صرف اس کی تاریخ سننے کیلئے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو غوثی آزم اسی طرح بشارہ فرماتے ہیں کہ تصوف ہے کیا السخاؤ لسیدنا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرح جب کوئی سقی بنتا ہے تب وہ تصوف کے راہمے قدم رکھتا ہے پھر آجم برماتے ہیں اور رضا علیہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح راضی بر رضا ہونا اب وہ اسی لئے اصل میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی آئے گا حضرت گوش پاک کے مدیگ جن کی قربانی پیش کی گئی وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ اس پر علماء میں بعض کا اختلاف ہے لیکن اتفاق اس پر اجماع اس پر ہے کہ جس کی قربانی پیش کی گئی تھی واقعات کے درسل میں مجھے نہیں جانا آپ کو معلوم ہے کیا تھی یہ واقعات اللہ کے حکم سے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا دیا کہ وہ چیز قربان کرو جو سب سے دارہ تمہیں پسند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی جنہ سے دنبہ آ گیا تھا لیکن حضرت غوش آزر کے ندیگ وہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی وہ حضرت عیسیٰ سے اس لئے فرمایا کہ تصوف آٹھ چیزوں پر پہلی چیز تھی یہ ہے کہ حضرت عبراہیم کی طرح سقاوت ہو اور دوسری چیز حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا جذبہ ہو اور تیسرا فرما کہ وَسَّبْرُ لِيْا عَيُوبَ علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا کہ حضرت عبراہیم جب بیماری میں اتلا ہوئے قوم نے ان کو گھر سے نکال دیا ان کا مال چھین دیا ان کے غلاموں کو چھین دیا یا تک کہ جنگل پر رہنے پر حضرت عیوب علیہ السلام مجبور ہو گئے لیکن ان کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں ذرا ایسا بھی حرفیں شکایت نہیں آیا تو فرماتے ہیں کہ تصور بھی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح صبر کا جذبہ وَسَّبْرِ مُوسَى عَلِهِ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صوف کا لباس پہننا صوف کہتے ہیں ٹارٹ کے لباس پہنٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام موڑا ٹارٹ کا لباس پہنٹے تھے جو آپ کے بدن پر چھوڑتا تھا اور یہاں تک مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے لباس اتارتے ہیں تو اس کے نشانات آپ کے جسم پر دکھائی دیتے تھے کیونکہ پہلے غوث آدم فرما چکے کہ ہم نے محبوب چیزوں کے چھوڑے میں سے تصور فاصل کیا ہے جو چیز ہمیں پرسانے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تارڈ کا لباس پہننا قیمتی لباس کی طرح برقبت نہ رکھنا یہ تصورف ہے کہتے والے عشاء رکول زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح مناجار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے رونے کا خوف علائی کا جدوہ کہ حضرت زکریہ اتنار ہوتے تھے اللہ کی راہ میں کہ ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئیتے ہیں آسو کی وجہ پھر فرماتے والے غربت اللہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غربت یعنی مسافرات یعنی کبھی گہدت یحییٰ نے گھر نہیں بنایا پوری زندگی سفر میں رہ تو صوفی گھر نہیں بناتا مقام تعمیر نہیں کرتا مال و ازباب جمع نہیں کرتا صوفی وہ ہوتا ہے تصورف کی راہ میں قدم رکھنے والا کہ وہ پوری زندگی اللہ کی زمین پر سیل کرنے میں گزار دیتا اللہ کی اجائبات دیکھتا ہے اور جیسے جیسے اللہ کی اجائبات اسے نظر آتے اللہ سے اس کا قرب اللہ کی قدرت پر یقین بڑتا ہے اللہ کا قرب بڑتا ہے اللہ کی محبت پر غالی باتی ہے پھر آگے فرماتے ہیں وَسْسِحَایتُونَ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ شادی نہیں کی مقام نہیں بنایا بلکہ یہاں تک کہ اتنے بڑے صوفی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ برطن تک انہوں نے کبھی زندگی میں استعمال نہیں کی جب کھانے کے لئے کوئی دے دیتا تو آپ اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر کھاتے پانی پینا ہوتا تو اپنے ہاتھ میں آپ وہ پیالے کی شکل بناتے اور اس سے پانی پیتے کہا جاتا گیا عیسیٰ آپ گھر نہیں بناتے تو آپ فرماتے کہ اصل گھر تو بار آخرت ہے یہاں کے گھر تو فانی ایسے بنا کے کیا کرو اللہ محصر لے الاسیتنا مولانا شفیانا وخبیانا وطبیانا ونبیانا ومولانا محمدی وعلا علیہ وصحبہ مبارک السلام صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کے بعد انشاءاللہ نماز عیشہ کا احتمام کیا جائیں گا مسجد میں میری گزاریش ہے کہ جلسے کے بعد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسے کا اختتام ہو آپ تمام حضرات مسجد میں تشریب لے جائیں گے انشاءاللہ اور نماز عیشہ ادا کی جائیں گے تو میں ارز کر رہا تھا کہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمارے ہیں کہ تصور آٹھ چیزوں پر ہے اور ان آٹھ چیزوں میں یہ ہے کہ سقاوت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرح ہو تصور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہو حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح صبر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹاٹک اور مٹا لباس پہنا جائے حضرت زقری علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جائے حضرت یعی علیہ السلام کی طرح غربت اور مسافرت میں مسافرت میں زندگی گزاری جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دنیا ترک دنیا کر کے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری جائے اور آٹھ بھی چیز پر گوث عظم فرماتے ہیں وَالْفَقْرُ لِسَيِّدْنَا وَالْنَبِيَّنَا مُحَمَّدِينَ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فقر اور فقیدی کی زندگی گزاری فقر کو قبول کر لینا یہ کل آر چیزیں ہیں جو تصویف میں شامل ہے حضرت غوث عظم کے ندی وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آر چیزوں پر ایک شخص آمل ہو جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سوفی اور اللہ جو تصویف اور سوفی جو آیا میں نے ابتدا میں ارز کیا یہ سوف سے بنا ہے سوف کہتے ہیں تارڈ کا لباس پہننے والے کو اور سوفی کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں گوشہ نشین سوفی کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا کر دینے والا سوفی کے معنی ہوتے ہیں خواہشات نفسانی کو ختم کر دینے والا بہت سارے معنی ہیں اس کے سوفی کے اور جو سوفی ہوتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے بہت سارے معنی ہے